اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے بنے رہیے کیونکہ آپ لوگوں کی دیکھنے سے آپ لوگوں کی ویڈیوز کو لائک کرنے سے ہمیں بہت حصلہ ملتا ہے اور کام کرنے میں بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے اور آرڈرز بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں کیونکہ آپ ویڈیو کو آگے پوچھاتے ہیں آپ لائک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیوز آگے جاتی ہیں اور آرڈرز آتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ لوگ یہ کرم ہم پر کر دیا کریں اس سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا ہے لیکن کسی کے کاروبار میں کسی کے رسک میں آپ لوگوں کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے اس کو میں نے ہاپ میں کٹ کر لیا اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کا کیک بنانے کا اور الحمدللہ میں نے بہت اچھے سے کمپلیٹ کر لیا اس کو یہ کلر تھا اس کو مجھے اچیف کرنا تھا یہ ماشاءاللہ سے سیم وہی کلر آیا تھا جو ان کا ریفرنس پکچر میں تھا میں ریفرنس پکچر بھی اٹیج کروں گی لاسٹ میں اس بچے کی ویڈیوز بھی اٹیج کروں گی آپ لوگوں نے دیکھ کے ماشاءاللہ بولنا ہے اور اگر ہو سکے تو چھوٹی سی دعا دے کے چلے جائے گا بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو تو جتنی دعایں دے نا اتنا ایک کام ہوتا ہے یہ ایک ماما نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا تھا جو کہ یہ ہافیئر کی ہو گئی تھی ہمارے دور میں تو کوئی ونیئر کی بردے بھی سیلیبریٹ کرتے ہوئے نا کتر آتے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کریں انہوں نے یہ ہافیئر کی بردے اپنی بیٹی کی سیلیبریٹ کی تھی یہ ون پاؤنڈ کا کیک تھا اس کو مجھے اس طرح سے ریکار کرنا تھا جو اس پہ بو لگنی تھی وہ مل نہیں رہی تھی کلر اتنا کامن کلر تھا لیکن مل ہی نہیں رہا تھا اور جہاں وہ چیز بہت سستی تھی تو اس کے وجہ سے وہ سمان میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا اس کو ڈھونڈنا کہ میں گئی رہی تھی ہاں میں کیا کروں خیر ایڈوانس پیرمنٹ ماشاءاللہ ان کسٹرمنٹ نے مجھے ایک دو دن پہلے ہی سینڈ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ کیک بنایا تھا اور جو میرے قریب رہتے ہیں ان کا آرڈرز تو میں لازمی ایکسپٹ کر لیتی ہوں چاہے ارجنٹ کا بھی ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈی سی کم پڑتی ہے تو وہ ہمیشہ سے آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹرائم بھی آرڈرز آ جائے ان کے اس وجہ سے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے آرڈرز لے لیا کریں اگر آپ لوگ بھی کوئی ہوم بیکر ہیں اور مجھے ایک ماشاءاللہ اتنی اچھی بیکر ملی ہے کہ وہ اپنے آرڈرز جو ان کو دور پڑتے ہیں وہ مجھے میری پاس ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اگر لیاری سے کوئی مجھے دیکھتا ہے اور وہ کیک بنوانا چاہتا ہے تو مجھ سے ضرور کانٹیک کیجئے گا لیاری کی ڈی سی آپ لوگوں کو کم پڑے گی وہاں آپ کے علاقے میں ہی ایک میری جاننے والی ہوم بیکر ہیں میں ان کو آپ کا ریفرنس دے دوں گی تو آپ لوگ دونوں آپس میں بات کر لیجئے گا اچھی بات ہے نا کہ یار کہیں نہ کہیں سے جس کا رسک لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کی رسک میں کاروبار میں برکت دے جتنے بھی آپ لوگ ہے نا وہ اگر کوئی کمانا چاہتا ہے نا تو یار جو نہیں کمانا سکتے اور جو کمانے والوں کے ہیلپ کریں تاکہ آپ کی جو ایفرٹس آپ ڈالنا چاہتے ہوگی اپنے کام میں وہ کسی اور کے کام میں آپ کی وجہ سے ڈل کے ان کے کام میں بھلا ہو تو جو نیکی آپ کریں گے وہ آپ کو ضرور اس کا پھل ملے گا اور میری جو تو لاشٹ ٹائم اب میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی پورٹین اگرز کے حوالے سے بھی دوسری بھی وہ دونوں ہی ویرل نہیں گئی اور میں اتنی دسپونٹڈ ہو گئی ہونا کہ شاید اب ٹک ٹاک میری ویڈیو فور یو پہ نہیں لے کے جائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کیک دیکھ کے آپ لوگ اس کو ضرور لائک کریں گے کیونکہ یہ ایک ہوم بیکر کا کیک ہے اور کوئی بڑی بڑی بیکریز میں نہیں بن رہا یہ آپ کے سامنے ایک بندی کیک بنا رہی ہے تو یار اتنا تو � ڈیلی کا اپنا کام کرتا وہ آپ کو شو کروارا ہے اس میں آپ لوگوں نے بھرمار کی بھی ہوتی ہے لائکس کی اور پسند کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کریں پسند ہم نہیں منا کرتے لیکن جب آپ کو کوئی اپنا کام دکھاتا ہے نا اٹلیس اس کو ایک پریس کرنے میں نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ لائک کرنے سے کسی کوئی موت آگئی ہو کسی کا انتقال ہو گیا ہو نہیں نا سنا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کرو نا یہی والا حساب میرے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو سہد زندگی دے کچھ نہیں ہونے والا ایک تھمز اپ کرنے سے اور ایکسوسائز ہی ہوتی ہے نا تھمز کی آپ اور ویڈیوز بھی تو لائک کرتے ہوں گے اچھا جی تمام کا تمام کیک ریڈی ہو گیا ہے چوکلیٹ پچ فلیور تھا اس کیک کے میں نے کیا چارج کی ہوں گے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر تکہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا دیں کوئی بات نہیں ہے جو جو جواب دے گا نا وہ اپنے حساب سے دے گا تو مجھے پتہ چل جائ گا کہ مجھے اس کیک کے اور کتنے پیسے لینے چاہیے تھے یا میں لینے سکتی تھی کیونکہ اب تو یہ بن چکا ہے اچھا اس کی پیکیجنگ دیکھ لیجیے میں نے کس طرح سے کیا اس طرح سے ہائیڈڈ ووکس بن جاتا ہے اور یہ تھا میرا پیارا سا کیک ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے بنایا ہے مجھے ہی اپنی آنکھوں سے پیارا لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے تو اس چیز کا ثبوت آپ لوگوں نے کمنٹ بار میں اور لائکس کا بٹن دبا کے دینا یہ ہے ان کی بچی پیاری سی ماشاءاللہ اور دعا ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ بائی اللہ حافظ اور لاسٹ میں فیڈبیک ہے اس کو دیکھنا مت بھولیے گا تینکس فور وچنگ بائی